رحم کے رشتے یہ وہ رشتے ہیں جو ماں کے بیٹ کے رشتے ہیں خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کا حکم ہے اور یہی صلح رحمی صلح رحمی کا مطلب ہے رحم کے رشتوں کو ماں کے بیٹ کے رشتوں کو جوڑنا اور قطع رحمی کا مطلب ہے ان کو کاٹنا یہ رحم کے رشتے کون سے ہیں ماں باپ اور اسی زمرے میں نانی نانا دادی دادا بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور گرانڈ چلڑن اور گریٹ گرانڈ چلڑن پہن بھائی خالہ مامون پھپی چچا بھانجی بھتیجہ بھتیجی بھتیجہ یہ سب خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کا حکم ہے اور یاد رکھے گا ایک بار نہیں بار ہاں اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ حکم ہم تک آپ تک سب تک پہنچا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں آیت نمبر 177 آیت البر یہ وہ آیت ہے جو نیکی کا تصور اور مفہوم سمجھانے والی آیت ہے آیت البر میں اللہ سبحانہ تعالی واضح طور پر فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرْوَ بِعَنْتُ وَالْوَجُوْحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرْوَ مَنَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَا گویا جہاں یاد رکھے گا قرآن ساری کی ساری ہی نیکی کے احقامات پر مشتمل ہے there is absolutely no doubt about it but یہ سورہ بکرہ کی آیت البرگ specified a specific form of نیکی کا تصور بتاتی ہے نیکی کے اس وسیع پیمانے کا تعارف کرواتے ہوئے گویا پہلی نیکی تو ایمان مفصل ہے اور پھر نیکی کے پیمانے میں اگلی پہلی نیکی ایمان مفصل کے بعد کیا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 83 میں جہاں پہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کا تذکرہ کیا اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے دس باتوں کا تذکرہ کیا یہ بنیادی طور پر وہ 10 commandments ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ 10 نکات حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ مشہور ہے اور یہی بنیادی ہمارے دین کے بھی احقامات ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے اللہ نے اہد کے اندر پہلا اہد یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کا حق اور والدین کے حق کے بعد اگلا حق رشتہ داروں کا سورہ نساء کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اس رب سے ڈرو جو تمہارے اوپر رقیب ہے اس کا تقویٰ کرو اور فکر آخرت کا تقاضی اور تقویٰ کا تقاضی یہ ہے کہ تم اپنے رحم کے رشتوں کا پاس کرو سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح کلیر کٹ دو ٹوک طریقے سے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْ بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے قرآن تو سارا ہی احقاماتِ الٰہی پر مشتمل ہے لیکن یہ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ وہ آیت ہے جو آپ نے خطبہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ نے ضرور ہی سنی ہوگی قرآن سارے کا سارا احقاماتِ الٰہی پر مشتمل ہے لیکن یہ خاص وہ ویل سپیسیفائیڈ احقاماتِ الٰہی ہیں جن کو اللہ نے یا مرو کہہ کر بتایا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْقَرِ وَالْبَاقِي اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابتداروں اور رشتداروں کو دینے کا تو گویا اس آیت میں واضح طور پر اللہ کا حکم ہے اگر آپ ان چاروں آیات کو سمب کر لیجئے تو پھر دیکھئے کہ قرآن میں نیکی کا سپیسفائیڈ تصور اس میں ایمان کے بعد اگلی نیکی رحم کے رشتوں کا پاس تقوی کا پیمانہ رحم کے رشتوں کا پاس اللہ کا واضح حکم رحم کے رشتوں کا پاس اور اسی طرح اللہ کا پختہ احد رحم کے رشتوں کے پاس کے ساتھ ہے کوئی کوئی شخص اللہ کے احد کا پاس کر نہیں سکتا نیک بن نہیں سکتا تقوی کے پیمانے پر پورا اتر نہیں سکتا اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کر نہیں سکتا جب تک وہ صلح رحمی کا عمل اپنی زندگی میں رائج نہ کر لے اور قطع رحمی سے بچ نہ جائے قطع رحمی کیا ہے اپنے رحم کے رشتوں کو بھی کانٹنا یا اپنی قینچی کی طرح کی جلتی بھی زبان یا اپنے ٹونے ٹوٹ کے یا اپنے اس قسم کے کہانتوں اور منطروں یا اپنی چالوں یا اپنے مکر اور فریب کے جال سے کسی اور کے رشتے کٹوا دینا یہ بھی قطع رحمی ہے اپنے رحم کے رشتوں سے قطع تعلق ہو جانا یا کسی اور کے رحم کے رشتے کٹوانے کا ذریعہ وسیلہ یا بہانہ بن جانا یہ بھی قطع رحمی ہے ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو دو ٹوک طریقے سے حاکمانہ لہجے میں یہ کہہ دے دیا بس میں نے تمہیں کہہ دیا تم ماں کو نہیں ملو گی بہن کے گھر نہیں جاؤ گی تو یہ قطع رحمی کا حکم ہے اگر ایک بیوی اپنی چالوں سے اور اپنی چالاکیوں اور اپنی ہوشیاری سے اس شوہر کو اس کی بہن سے لڑوا دیتی ہے یا اس کو اس کی ماں سے الگ کروا دیتی ہے یا دو بھائیوں کے دل آپس میں پھار دیتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے وہ قطع رحمی کا ارتکاب کرنی ہے اور یہ منافقانہ صرف ہے موسیقی